محمد شمی محمد شمی کے بعد بھارت کا سب سے خطرناک گنباج مانا جا رہا ہے اس کے بعد سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شامی بومرہ اور عرشدیب میں کون سب سے خطرناک گنباج ہے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کبن باکس میں ضرور بتائیے دوستو کرکٹ کے سو سالوں سے بھی عدی اتحاس میں بھارتی سرزمی سے کئی دگج گنباج نکلے ہیں کپل دیو سے لے کر جگاول شری رات عرفان پٹان جائر خان سے لے کر اب جو اسپرید بومرہ اور عرشدیب سنگھ بھارتی ٹیم کی باگڈور اپنے کندوں میں سمالے ہوئے ہیں لیکن ان سبی کے بیچ ایک ایسا بھی ستارہ ہے جسے جب بھی جلوہ دکھانے کا موقع ملا انہوں نے کبھی کسی کو نراش نہیں کیا جی ہاں ان کا نام ہے محمد شمی یہ نام ہی بڑی سے بڑی ٹیموں اور برلے باجوں کے منہ میں خواب پیدا کرنے کے لئے کافی ہے یہاں تک کہ محمد شمی کے برابری دنیا کا کوئی بھی دگست گنباز نہیں کر پایا 2019 ورلڈ کپ میں اپنی گنبازی سے جلوہ دکھانے والے محمد شمی نے 2023 ایپیل میں بھی سما بانا تھا گجرات کو ایپیل چیمپئن بننے میں محمد شمی کے ایک بڑا یوگدان تھا وہاں ہی ورلڈ کپ 2023 اس کے تو کیا ہی بات کرے مشکل سے کھلے گئے آٹھ میچوں میں محمد شمی نے کل 24 وکیٹ چٹکا کر اتحاس سر رچ دیا ان کے جیسا گنباز دوبارہ بھارت کو ملنا لگ بگ نام ممکن ہی مانا جا رہا تھا لیکن اب مہین سنگھ دھونی نے ایک ایسے ہیرو کو تراشو ہے جو کیول محمد شمی کی جگہ لینے کے قابل نہیں بلکہ ان کے کئی بڑے بڑے ریکارڈ کو اکیلے ہی توڑنے کی ایک شمتہ رکھتا ہے جو یہاں آپ کو بتاتے ہیں ان کا نام ہے موکیش چودھری بائی ہاتھ کے ایک گنباز مہین ستائیس سال کا ہے لیکن ہیتنی کم عمر میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں جنہوں نے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے حالانکہ موکیش چودھری کا کریئر ابھی بہت چھوٹا ہے موکیش چودھری نے آئی پیل دوہزارتوائیس میں اپنا پہلا آئی پیل کھیلا لیکن اس چھوٹے سے دور میں انہوں نے اپنی شاندار گنبازی سے سب ہی کا دیان اپنی اور کھیچا ہے گھرولو قرکٹ میں تعلقہ مچا کر چنہی میں پورے بیس لاکھ روپے میں جگہ بنانے والے موکیش چودھری کا اصلی جلوہ ہیتراباد کے خلاف ہمیں دیکھنے کو ملا دونی نے اس کھلاری کو اپنے سب سے بھروسی منگنباز دیپک چہر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا اور انہوں نے دکھا دیا کہ وہ دونی کی بھروسی پر کھرہ ہوتانے کے قابل ہیں حالانکہ اس میچ میں وہ مہنگے ثابت ہوئے لیکن انہوں نے شروعاتی اوبرز میں وکٹ نکال کر ٹیم میں دیپک چہر کی کمی پورا کرنے کا کام کیا انہیں کے دم پر آئی پیل دوزار بائس کے چیالیس وے میچ میں چینہی سپر کنکس نے سن رائزس ہیدراباد کو تیرہ رن سے ہرہا کر پلے آف میں پہنچنے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا چینہی نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے دو وکٹ کے نقصان پر دو سو در رن بنا رہے تھے اور ہیدراباد کے سامنے دو سو تین رن کا پہن نمہ لکش رکھا لیکن وہ ایک سو نواسی رن ہی بنا سکے حالانکہ جب ہیدراباد نے رن چیز شروع کیا تو سی ایس کے بیک فٹ پر نظر آئی جی ہاں ایک سمیں تو ہیدراباد کی گاڑی شتابدی ایکسپرس کی تلے بھاگتیوں نے نظر آ رہی تھی پاور پلے کے پانچ اووروں میں کن ملیمسن اور ابشک شرمہ نے باور نن بنا دیا لیکن جب سی ایس کے کے فینس کی دھڑکریں بڑھ رہی تھی تب ہی کچھ ایسا ہوئے جس نے پورا میچ پلٹ کر رکھ دیا اور اس میچ میں دونی کپتانی کر رہے تھے انہوں نے چھٹے اوور کی ذمہ داری یوہ مکیش چودری کو لی مکیش کے اس اوور کی پہلی چار گیندوں میں چھے نانائے لیکن پانچوی اور چھٹوی گیند پر انہوں نے لگا تار دو وکٹ لے کر ہیدراباد کی کھیمے میں کھلبلی مچا دی اس اوور کی پانچوی گیند پر انہوں نے خطرناک دکھ رہے ابشک شرمہ کو پویلن کرا دکھائے اور اگلی گیند پر انہوں نے راول ترپائٹی کو بڑا وکٹ لے کر میچ پلٹ دیا مکیش نے ان دو گیندوں میں جو کیا ہیدراباد کی ٹیم اس سے پورے چودہ اوورو تک نہیں اوبر پائے مکیش چودری نے اپنے کوٹے کے چار اوورو میں بے شک چھے آلیس رن دیے لیکن انہوں نے ان چوبیس گیندوں میں چار بڑے وکٹ لیا اور یہ نحصہ نشت کیا کچھن نئی کی ٹیم اپنی تیسری جیت حاصل کرے اور اپنی پلئ آپ کی امیدے کو برقرار رکھے بس اسی مقابلے سے مکیش کمار کی قسمت پلٹ گئے انہوں نے آئی پیل دوزار بائیس میں دمدار پردوشن کرتے ہوئے تیرہ میچوں میں کول سولو بکٹ حاصل کی اور اپنی ایک نئی پہچان بڑائی حالکہ آئی پیل دوزار تیس وہ کھیڑ نہیں سکے لیکن اس گیند باج کی جو بائی ہاتھ سے گیند باجی کرنے اور سامنے والی ٹیم کو بیک پوٹ میں دھکیلنے کی قابلت ہے وہ انہیں محمد شمی کا کچھا ہوئی کل بھی مانا جا رہا ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی جسپرید بمبرا میں کون سب سے خدرنا گیند باج ہے اپنی کیمتی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات